پرڈپشن آرڈر جاری شہباز شریف آج اسلام آباد جائیں گے قومی اسمبلی کے جلاس میں شرکت کریں گے شہباز شریف کو پی آئی اے کی پرواز سکس پائیو ٹو سے اسلام آباد دے جایا جائے گا ایک ڈی ایس پی اور چار اہلکاروں کی حراست میں ہوں گے شہباز شریف کی اسلام آباد میں ریایش گلاہ کو سب جیل کارار دینے کی سفارش میک میں داخلہ پنجاب کا سیکریری داخلہ کو خط شہباز شریف کی ضمانت کے لیے لون لیگ متحرک سلاہ مشورے وقلہ کا پینل اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کے مشاورت کے بعد عدالت سے رجوع کرے گا نیابنی شہباز شریف فواد حسن فواد آہد چیمہ راجہ قمر الاسلام حافظ نوامان مجاہد کامران و دیگر اہم شخصیات کو گرفتار کیا چار ہزار ایک سو چالیس ملین ریکاور کیے مختلف سکینڈلز میں چار سو چار افراد کو گرفتار کیا نیاب کی دو ہزار سترہ سے اب تک کی کارکردگی ریپورٹ جاری کون ان کون آؤٹ منتخب خلاڑیوں کے دل کی دھڑکنیں تیز وزیراعظم نے وفاق کی اور صوبائی وزراء کی کارکردگی سے متعلق ہم اجلاس آج اسلام آباد میں بلالیا خراب کارکردگی پر کائی وزراء سے ایک علم دان واپس لیے جانے کا بھی امکان پی پی ایک سو اٹھ سٹھ کا زمنی مارکہ انتخابی سرگرمیوں میں تیزی پولنگ عملے کی ڈیوٹیوں کا کام مکمل تیراسی پولنگ اسٹیشنز پر چار سو تین تالیس پولنگ ایجنٹس ڈیوٹی دیں گے تحریک انصاف کے ملک اصد خوکر نولی کے رانا خالد قادری سمیت گیارہ امیدوار مدے مقابل پی ٹی آئی کے خلاف دو بڑی جماعتیں متحد جیالو نے ڈیگی امیدوار رانا خالد قادری کی حمایت کا اعلان کر دیا نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف کچھ ثابت نہیں ہوا پشاور میں 75 ارب روپے لگا کر بھی میٹرو نہ چل سکی کھندر بنا دیا گیا ڈالر میں ریکارڈ اضافہ مہنگائی بے کابو گیس کی قیمت میں 350 فیصد بھی اضافہ ہوا مسٹر کلین اپنی بہن علیمہ خان کے احساسوں کا بھی حساب دیں تکڑی سے حساب ہونا چاہیے جھوٹ بولنے سے قوم کا پیٹ نہیں بھرتا حمزہ شہباز کا گجمتہ میں کارکنان سے خطاب بولے پی پی ایک سو اٹھ سٹھ میں ہمارا مقابلہ ووڑ چوری کرنے والوں سے ہے پی پی ایک سو اٹھ سٹھ کا زمینی الیکشن پی ٹی آئی کے امیدوار اصد کھوکر بھی متحر رکھ ایک اور سیٹ جیت کر کپتان کی جھولی میں ڈالنے کازم ہلکے میں اصد کھوکر کے علاوہ گیارہ امیدواروں کے درمیان مقابلہ ملک اصد کھوکر کہتے ہیں عوام کے خدمت ہی ہمارا مشن ہے ستر سال سے اشرافیہ اور عوام کا الگ الگ پاکستان ہے دو نہیں ایک پاکستان کا نعرہ لگایا سو روز اسی نعرے کے لیے کوشش کی وزیراعظم عمران خان نے میٹرم انتخابات کا انڈیا نہیں دیا کارکردگی بہتر نہیں ہوگی تو وفاقی اور صوبائی وزراء تبدیل ہو سکتے ہیں سینیٹر ولید اقبال کی پی پی ایک سو اباون کے ٹکٹ ہولڈر حاجی ارشاد کے بھائی کی انتقال پر تازیت ہنیمون کے دن گزر گئے حکومت اب کچھ کر کے دکھائے عوام نے حکومت کو ووٹ دیئے اب عوام کو رلیف دینے کی بجائے مہنگائی کر دی گئی وزراء کی آپس میں لڑائی ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیے جا رہے ہیں عمید زماعت اسلامی سیراج الہت کا تقریب سے خطار حقیقی جمہوریت میں ہی وزیروں سے سوال ہوتے ہیں ہم سے پہلے کسی حکومت نے اپنی سو روزہ کارکردگی پیش نہیں کی گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور کی لاہور اوپن پولو کپ 2018 کی تقریب میں میڈیا سے گفتگو بولے وزارت میں تبدیلی کیوں کی باتیں اس رمیڈیا تک ہی محدود ہیں ہم نے پانچ سال حکومت کرنی ہے ابے ہمیں وقت دیں گورنر پنجاب سے گرد ٹرانسپورٹ کے وقت نے بھی ملاقات کی گورنر ہاؤس کی دیواریں گرانے کا معاملہ حکومت اور بیروکریسی دو حصوں میں تقسیم پنجاب حکومت کے تین اجلاس بے نتیجہ ختم چیف سیکرٹری اور سیکرٹری کانون کی مخالفت وزیرعالہ محمود الرشید اور مرادراز دیواریں گرانے کے حق میں دیواریں مسمار کرنی ہے یا نہیں فیاض چوہان لا علم نکلے ادھر نامعلوم وجوہات کی بنا پر گورنر ہاؤس کے دروازے دو پہر دو بجے ہی عوام کے لیے بند کر دیے گئے انتظامیہ نے سیر کو آنے والی فیملیز کو گورنر ہاؤس سے نکال دیا مہنگائی نے سفید کوشی کا بھرم بھی توڑ دیا لنڈا بازار میں سویٹر جلسیاں گرم کپڑے جیکٹس اور جھوٹے مہنگے لنڈے کے نرخ بڑھنے پر شہری پھٹ پڑے تبدیلی نہیں یہ تو بربادی ہے ہمارے ساتھ عمران خان نے دھوکہ کیا ہے مکان توڑے جا رہے ہیں ٹیکس پر ٹیکس لگ رہا ہے شہریوں کی دوہائی قیمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں ڈبل ہو گئی ہیں جو پہلے 100 کا تھا 200 کا ہو گیا تو بہت زیادہ منگی آئی ہو گئی ہے مران خان صاحب نے دھوکہ کیا ہے ہمارے ساتھ سو والی چیز دو سو والی چیز ہزار پر کیا ہے گریب بننا کان جائے مجھے یہ بتائے یہ خان صاحب نے کہا تھا تبدیلی لیں گے تبدیلی نہیں یہ تو بربادی ہے گریب بندے کی ٹیکس پر ٹیکس لگا رہی ہے حکومت ہمیں کہہ رہی مکان دیں گے ہمارے تو مکان توڑے جا رہے بھائی یہ رزق دے رہی ہے رزق چھین رہے ہمارے سے اس تبدیلی سے ہم بہت اک گئے بھائی مسیحی برادری کے لیے اچھی خبر شہر میں پانچ بڑے کرسمس بازار لگائے جائیں گے تیاریاں مکمل بازار 22 دسمبر کو فعال ہوں گے یوہنہ آباد بہار کالونی ایمپریس روڈ کینٹ اور عزیز بھکی زون میں بازار لگے گا اشیاء خورنوش پر سبسیڈی بھی ملے گی پنجاب حکومت کا شادی سے پہلے تیلسیمیا ٹیس لازمی خرار دینے کے لیے قانون سازی کرنے کا اعلان حکومت جلد بل اسمبلی میں لائے گی تیلسیمیا ٹیس لیب ہر ظلہ میں قائم کریں گے وزیراعلا پنجاب بیوان وزیراعلا میں تیلسیمیا کے مریض بچوں کے عزاز میں تقریب وزیراعلا پنجاب بچوں میں گھل مل گئے بچوں سے ہاتھ میں لائیا گپ شپ کی وزیراعلا سردار عثمان بزدار سے بلوچستان کے طالبہ کے وقت نے بھی ملاقات کی تین سال کی کارکردگی زیرو نام بدلنے کے لیے سوچ بچار شروع ارب اور اوپے سے بنائی گئی ڈالفن فورس کا نام تبدیل کرنے پر بھی غور فورس کا نام جانور کے نام پر ہے جو درست نہیں اہم اگلاس میں تجویز کراچی کے بعد لاہور میں بھی بتا خور سر اٹھانے لگے لاری اڈا کے قریب پندرہ لاکھ روپے بتا نہ دینے پر ملزمان نے تاجر پر فائرنگ کر دی قریب کھڑے لوگ بھی کچھ نہ کر سکے اقبال ٹاؤن نرگس بلوک میں دندہارے ڈکیتی کی واردہ ڈاکوئی شہری اسلم کے گھر سے چھے تولے سونا چالیس ہزار کی نقدی اور قیمتی موبائل فان لے اڑے لاہور نیوز نے واردہ کی سی سی ٹی وی فٹج حاصل کرنی شہری اسلم نے الزام لگایا کہ پولیس واردہ کی تعلقے باوجود دو گھنٹے تاخیر سے پہنچی شہر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس اور سی ٹی ڈی کی ٹیموں کا کمبوک کے علاقے میں سارچ اوپریشن پولیس نے گھروں کچھی آبادیوں اور بازاروں میں چیکنگ کی بائیومیٹرک سسٹم سے شہریوں کے سنافتی کو آئیف کی جانس برطال بھی کی گئی تھیلسیمیا کے مریض معاشرے کے مفید شہری بن رہے ہیں پنجاب میں تھیلسیمیا سے بچاؤ کا بڑا پروگرام کامیابی سے چل رہا ہے تھیلسیمیا کا ٹیس کے حوالے سے بل جلد لا رہے ہیں صبح وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کا ریس کیو ہیڈکوارٹرز میں تقریب سے خطاب ایمرجنسی سرویسیز اکیڈمی میں سات سو ریس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ اہلکاروں نے عملی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اول پاکستان انجمن تاجران کے بانی حاجی مقصود بٹ کی آٹھنی برسی پر محفل ملا دور قرآن خانی کا احتمام صدر انجمن تاجران پاکستان خالد پرویز سادر لاہور چیمبر علماس حیدر سابق صوبائی وزراء میان جم نصار میان امان کبیر چیرمن عام عبام پارٹی سحیل زیاب بٹ بلال یاسین خاجہ آقیل الماروخ گوگی بر سمیت دیگر کی شرکت شہر کے مختلف علاقوں میں بارش سردی کی شدت میں اضافہ اقبال چاؤن یتیم خانہ وحدت کولونی مال روڈ سمیت دیگر علاقوں میں بارش محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر میں وقت پہ وقت پہ سے بارش ہوگی الہمرا کلچرل سینٹر میں سجار رنگ اور رنگ آف پاکستان ملہ ریسلنگ لیگ میں خواتین سمیت انٹرنیشنل پہلوانوں کے درمیان زور آزمائی ہوئی رنگ آف پاکستان کا ٹائٹر ریسلر بادشاہ خان نے اپنے نام کر لیا شرکہ بھی داؤ پیج پر انٹرنیشنل پہلوانوں کو دعب دیتے رہے دل روبہ ادائیں دل کش پہناوے تیکھے انداز فلیٹیز ہوتیل میں برائیڈل کیٹوئی اور فیشن ویگ کا آخری روز حسینہوں نے حسین کے جلوے دکھا کر میلا لوٹ لیا اور پلیٹیز ہوتیل میں دنیا نیوز کے سی او او حاشم خان کی دعوتِ ولیمہ دنیا نیوز کے چیرمن میامر محمود نے حاشم خان کو شادی کی مبارک بات دی ولیمہ کی تقریم میں دنیا نیوز کے مینجنگ داریکٹر نوید کاشیف ایچ آر ہیڈ تسنیم عارف ہیڈ آف لاہور نیوز سید صداقت علی شاہ ٹیکنیکل ہیڈ زبیر رشید دیورشیف دنیا نیوز ارخلان رفیق بٹی معروف اداکار سحیل احمد اور اہم شخصیات کی شرکت